ملکٹیئر ملکٹیئر اور اب ان کا منصوبہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے صرف شو مات رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اصل میں میں ان کو یہ بتا رہا تھا اچھا چھوڑو ان باتوں کو مومو آئیے کچھ ضروری انفرمیشن لے کے مومو آگے زین سنو ایک خطرناک خبر یہ ہے کہ غروش اور اس کے ساتھ ہی جیل سے فرار ہو گئے ہیں اوہ نو اب ان میں بہت زیادہ ہوشہ رہنا پڑے گا کیونکہ وہ یقیناً کوئی نہ کوئی نئی جال ضرور چلیں گے یعنی ان سے ایک بار مقابلہ اور ہوگا تو ہو جائے ایک بات تک کان کھول کے سن لو یہاں سے کوئی بار نہیں جائے گا بلکہ باہر جاکنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کرے گا استاد اگر ہم نے یہاں پہ بندی رہنا تھا تو ہم جیل سے نکلے کیوں تھے بات سنو کانو والے تربوس تمہارے سے نکلے نہیں تھے میں نکال کے لیا ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن ہم تو جیل سے انتقام کیا کون سا انتقام بھئی بچوں سے انتقام یا تمہارے بس کا کام نہیں ہے وہ ان بچوں سے کتنی مار کھا چکا ہے سب معلوم ہے مجھے وہ ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے اتنی دفعہ پٹ کے بھی تمہارے لیے سب ٹھیک ہے نہیں بہت نہیں ایک آت بار ہلکے سے پٹے بس ہم کو یہ پتہ کرنا ہے تم دب تک یہ بتانی چلا تھے گے کہ ان کی طاقت کا راز کیا ہے یہ بھی پتہ کرنا ہے سب پتہ کر لیا میں نے کپوڑ بھی نکال لوں گے کیا توڑ نکالا ہے سب نے ٹائم پہ بتاؤں گا ابھی تربیہ سمجھ لو کہ یہاں سے کوئی بار نہیں جائے گا کم از کم دو مہینے سب دو مہینے رحص نہیں جائیے جو کہنا تھا کیا دیا میں تو ضرور جاؤں گا بھیز بدل کے چھپڑ میں نکل جاؤں گا سمجھ میں نہیں آتا آخر کروں کیا پڑھائی کھیل کھوٹ کھانے پینے ہر چیز میں ہی سب سے پیچھے ارے بہن تم پریشان مت ہو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا مگر کیسے ٹھیک ہوگا ارے تمہیں یاد نہیں ہے پہلے شوقت بھی بالکل ایسے ہی تھا لیکن اب دیکھو لیکن یہ ہوا کیسے بھائی اصل میں ہوا ہی ارے بھائی یہ کیا بتائیں گی ہم تک سنو بھائی ہوا یہ کہ یہ ہماری بہو پیسے بچانے کے یا کنجوسی کے چکر میں کھلا دودھ لے آتی تھی اور ہم نے غور کیا کہ یہ ساری گڑ بڑ کھلے دودھ سے ہو رہی ہے ہم نے کہا نہیں بس اب اس گھر میں ٹیٹرا پیک پیکجنگ میں محفوظ دودھ ہی آئے گا مگر فائدہ کیا ہے اس دودھ کا آجے بھائی چھتہوں والی محفوظ پیکجنگ کی وجہ سے دودھ کی غزائیت بھی محفوظ رہتی ہے اور یہ جراسیم سے بھی محفوظ رہتا ہے ثبوت چاہیے تو شوقت کو دیکھو ہاں وہ تو واقعی بہت تیز ہو گیا ہے ویسے یہ جو چھتہوں والی محفوظ پیکجنگ کا آئیڈیا ہے نا یہ بچپنے سے ہمارے دماغ میں تھا اب ہماری بہو کہیں گی کہ اببہ اپنے پہلے تو نہیں بتایا اجے بھائی ہماری عادت نہیں ہے شو بازی بغیرہ کرنے کی ہاں یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یقین ہی نہیں آتا کہ یہ وہی شوقت ہے کتنا تیز ہو گیا ہے مگر کچھ بھی ہو اس سے بدلہ تو ہم ضرور لیں گی آؤ چلو اٹو اری یہ تو کچھ تانا کابل میں ہی نہیں آرہا ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور جب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے دوست ہوئے نا تو دوستوں کو کبھی دھکا دے کر گراتے نہیں ہیں بلکہ کوئی دوست گر جائے تو اسے اٹھاتے ہیں چلو شاباش ہاتھ کو اپنا صرف ۔ اجید سے ہم تو یہ کہدی کی طرح پڑھے ہوئے اور اس تاور کود کو ہم سے نکل جاتا ہے تے ہی شکرگرہ چلا جاتا ہے یہاں پہ ہوتا نا تسرے دوی کام کرتا ہے یہاں میں تاڑتا رہتا ہے کیوں کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ پر تک چگ کرتا ہے بس تاڑتا ہے چک چک کرتا ہے ٹاڑتا ہے چک چک کرتا ہے بتاو یار گر سے ایرو بننے نکلا دہ میں درہوانٹ چوہ بن گرے گیا درہ درہ سمے سمے درہ درہ سمے ایسے کول میں چھپے ہیں جیسے دل میں چھپا کوئی چوہا لگتا نئے لگتا کسی گا میرے دل میرا نئے لگتا چک 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 تالا چک تالا دل چاہے رکھے دھومنا دل چاہے رکھے سونا دل چاہے رچ کے دونا دل چاہے رچ کے سونا دل چاہے لائف مست مست گستا دو جس میں کوئی نا دل چاہے لائف مست مست دل چاہے لائف مست گستا دو جس میں کوئی نا کوئی نا بھئی کوئی نا بھئی کوئی نا بھئی کوئی نا آو 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 اوستاد آتو گیا اوپ کیا پوچھ رہا اوکیا آو آو اوی تُم نے ضرور کرنی اپی چک 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 تاڑا چک تاڑا چک تاڑا چک چک تاڑا چک چک تاڑا نئی لگتا نئی لگتا کسی کام میں دل میرا نئی لگتا پہلی ہی تل میں سب کو پاگل کر دیا سارے ہیروز کو گھر پیٹا دیا آج سن جو خود بیٹھا لگتا ہو وہ پتا ہیرو پن نہیں سکتا نئی لگتا نئی لگتا نئی لگتا کسی صاحب سے تو ہیرو نئی لگتا آئے ارستاد تو چین سے خواب بھی نہیں دیکھتے تھا آج گالا چشمہ پایا اپنی پر میں ارے فیضا وہ دیکھو ارے ادھر سامنے ارے یہ تو وہی ہے کھڑوس کا چیلا ہاں بس ہولیا بدلا ہوئے ارے زین مجھے مومو نے بتایا تھا کہ اس کو اداکاری کا بہت شوق ہے ارے تو ہمیں کیا اس سے سنو اگر ہم اسے اداکاری کا چانس دلانے کا جھانسہ دیں تو پھر ہم اس سے سب کو چکل با سکتے مگر یہ کام ہم کیسے کریں گے ارے یہ تو ہمیں پہچانتا ہے اوہ ہاں تو پھر اس کام کے لئے نندہ اور شوقت سے ہیلپ لیتے ہیں گوڑ وہ تو پیچھے ہی آ رہے ہیں آہ ان کو سمجھاتے ہیں سمجھ گئے نا ساری پلاننگ ہاں سمجھ گئے ٹھیک ہے جاؤ کانفیڈنس سے ٹھیک ہے استاد فول ٹائٹ کنفید ہے نا آہ بھائی صاحب جی آپ کے ٹی وی ڈراموں میں آتے ہیں نہیں بھائی میرا تو فوٹو بھی نہیں آیا ٹی وی پہ کبھی تو آپ فلموں میں تو کام نہیں کرتے میری میری ایسی قسمت کا ہے ہاں وہ ہی میں سوچ رہا ہوں کہ میرے ابو تو خود فلموں کے مشہور ڈریکٹر ہیں ٹی وی فلم کے سارے ادھاکار آتے رہتے ہیں میرے گھر تو میں نے آپ کو کیوں نہیں دیکھا گھر پہ تو آپ ادھاکار نہیں ہیں ہمالے میں تو ابھی آپ سے اوٹوگراف رینے والی تھی ہاں ویسے مجھے ایکٹنگ کا بہت شک ہے مجھے چانس دلوا دیں چانس چانس اے ایڈیس بتائیں ہاں جو چوک کے بعد غنی لاب کرتے والے ہیں اس کے آگے الیاس پنچھے والے کی دکانے آسے سین 애�quisite کو ٹی لیا کہ ہم نے دیکھا چھواریا کہ یہ وہ چوک کے بعد یہ وہ بچے ہیں بچے کم سے بچے اب وہ وہ ہی جو آئی دن تمہیں ٹھوائے لگاتے ہیں آچھا اچھا اچھا میں نے پتا کر لیا کہ ان کی ساقت کا اثل رات ہے نا یہی تڑڑو بیگ بیہ پیکنگ میں مہتفو دوت ہے اس ٹیڈرابیک کی طاقت کو ختم بننے کے لیے میں نے بڑی ریسرچ کے بعد ایک اندازہ جرسومہ اجازت کیا ہے اس کا نام ہے چیراندو مائسین چیراندو مائسین بابا نام سے پتہ چل رہا ہے یہ بچہ کتنا ہونے آر ہوگا یہ جرسومہ اگر بودھ میں شامل ہو گیا تو یہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں میں ستیل ہو جائے گا اور اس دودھ کی طاقت کو ملکل ختم کرسے گا آج چیراندو مائسین کی وجہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ نام کا شکسیت پہ بہت اثر ہوتا ہے اور کیوں بھئی اپڑا پہ ہوئے ہوتے ہیں کیا نہیں وہ تو نہیں پتہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جب سب ریڈی ہے تو کام شروع کرتے ہیں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے سبات دودھ دمت کے کرنا پڑے گا ہم اگر کب کریں گے کب کہا اور کیسے یہ میں ٹائم آنے پہ بتاؤں گا تو یہ لوگ ٹیٹرپیک کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہے مومو اگر ان کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تو یہ تو بہت برا ہوگا فکر مت کروں دراصل انگ لوگوں کو ٹیٹرپیک کی اصلی طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے اوکی اوکی سین یہ ہے کہ آپ ویلن کی خیلد میں ہیں اور آپ کے ہاتھ پیر بننے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ویلن کا ہنٹر پڑتے ہی آپ ہستے ہوئے کہتے ہیں کیا نوہ آئے سونیاں اور زور لگا بچے اے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے اوکی ایکشن مسلہ کوئی نہیں ہے ایمی 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 کیا کر رہے ہیں ایمی جی یاد آگئی ری اپنی لائنیں یاد رکھیں ایمی یاد آگئی تیک کریں گے اور اب کی بار ایمی ایمی نی کرنا ٹھیکے ایکشن آجن تو ماننا ای 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 لگتا ہے نمہ آیا ہے سونیا جب ہی کی زور سے مار رہے ہیں بچے کو آجن ارے کیا بولنے آپ امان سے بہت زور سے مار رہے ہیں ارے بھائی تو وہ بلین ہے وہ تو زور سے ہی مارے گا آپ اپنی لائنے تو صحیح بولیں ایکشن یا جانے لگا نہ واہ آیا سونیا تھوڑا اور زول لگا کٹ کٹ چا ہوا یہی تو بولنا تھا مگر اس طرح روک کے نہیں بولنا تھا ہس کے بولنا تھا ہس کے چلے نہ واہ آیا سونیا تھوڑا واہ اور زول لگا کٹ یہ کیا کہہ رہے ہیں چا ہوا آپ نے تو کہا ہے ہس کے بولو ارے اس نے کوئی لتیفہ تھوڑی سنایا ہے اس طرح ہس رہے ہیں آپ ایکشن ایک میٹ ایک میٹ اب کیا ہوا وہ دیکھیں ہنٹر تو کھالی ہے نا میں نے اب اس کے آگے سے سین چھوڑتے ہیں نا ارے نہیں بھائی اس طرح نہیں ہوتا ریالیٹی نہیں آتی سین میں آپ اپنی لائنے تو صحیح بولیں غلط جگہ آگیا چلے ایکشن کھالی کر دے گی نہ واہ آیا سونیا آیا تو میری کام کر لے بھائی تو ہیرو کو رول کر لے میں بیلن کو رول کر لے تھا ہوں ہاں دائیٹ ساپ اب سائل ایمز استاد سالن مگا رہے ہیں اپنے ٹیپ لگا کے موپے استاد کونسی فیلم چلے یہ مائی نیم اس چیراند یہ مذاق کا وقت نہیں ہے سیریس بات ہو رہی ہے یہ دیکھو باڑوں سے دودھ جمع بھر کے اس قسم کے سٹیشل کنٹینرز کے طریقے فیکٹری پہنچایا جاتا ہے ان کنٹینرز میں ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کا نظام ہوتا ہے فیکٹری پہنچنے کے بعد اس کی قولٹی کو چیک کیا جاتا ہے اور پھر اس کو بڑے کنٹینرز میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہی پہ کام دکھائے گا ہمارا چیراندو مائسین بے وقوس یہاں پہ چاٹ ڈگری سنٹیریٹ پہ اس دودھ کو ڈھنڈا رکھا جاتا ہے یہاں پہ جراسیم پھیل نہیں سکتے استاد کیا سوٹر شوٹر پہن کے بھی نہیں جا سکتا ابہ جرسو میں بہت چوٹا ہو جائے ایک کا چھوٹا سوٹر کہاں سے لائے گا جائلو والی بات کوئی نہیں کرے گا اب آگل کھول کے دیکھو یہ پورے کا بورا آٹومیٹک پلانٹ ہے اور اس میں جگہ جگہ پہ قولٹی کنٹرول کے چیک پوائنٹس ہیں سنے دودھ میں کیمیکل بھی تم لاتے ہیں کوئی نال دیتے ہیں اچراند بے وقوف کوئی بھی کیمیکل نہیں ملایا جاتا یہاں سے دودھ پائپوں کے طریقے جگہ پہنچتا ہے یہاں یو ایش ٹی ٹریٹمنٹ کے بعد آٹومیٹک طریقے سے ٹیٹر پیک کے ڈبوں میں دودھ پیٹ ہو جاتا ہے سمجھ گیا ادھر سے سین شروع ہوگا اپنے چراندو مائسین کا بے وقوف یہ یو ایش ٹی ہے یو ایش ٹی اس کا مطلب ہے الٹرا ہائی ٹیمپریچر یہاں پہ جرسو میں ڈال بھی دیئے نا تو ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا لو بھئی ایسے چراندو مائسین کا فائدہ گیا جس کا کہیں کوئی شین ہی نہیں بن رہا یہ فلاپ ہے کوئی فلاپ نہیں ہوئی جرسو ما یہ دیکھو یہ ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے آخری مارالہ یہ ہے وہ گو ڈاؤن یہاں پیکنگ کے بعد تارے ٹب پر رکھے جاتے ہیں یہاں کام دکھائے گا ہمارا چراندو مائسین اچھا تات یہ تو والا ہیرو نکلا جو فلم کی آخری شین میں آتا ہے اور سارا میلہ لٹ کے لے جاتا ہے مستاد ہم میلے میں ڈاکہ بھی ڈالیں گے آبے کانتے بگڑ کے لائد کانو والے تربوت کو میلے میں ملا تھا میلے میں آئے آئے شھ شھ کتر سے شروع کرو یہی سے شروع کرتا ہم مزایا گا ہم چاہہہہہہہہہہ ہم یہ تو گھر گیا اوہ یہ کیا ہو رہا ہے استاد یہ کام ان کے بس کا نہیں لگ رہا یہ کھا 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 ہو گیا ہے ان سے کچھ نہیں ہو گا تب بھی تو چڑھانی جا رہا ہے ان سے اوہ تم بھی نا بس تیلی بے سرسوجوانی کے چکر میں رہتے ہو اوہ تھوڑا انتظار کریں انتظار استاد کتنا انتظار کریں پوری ڈیڑھ گھنٹے سے جرسومہ ڈالنے کے لیے کوشش کیے جا رہے پر ہوا تھوڑا صبر کرو اور اپنا موں پند رکھو استاد میں تو کہتا ہوں جرسومہ ہی فلاپ ہے اوہ باس رہو ہر بڑا کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے ٹائم مگر بڑا ٹائم آنے میں بھی زالہ ٹائم نہیں لگتا مجھ تو لگ رہا آنے والا ہے رک جاؤ تم سب بڑی کالی دوانے مری یہ تو وہی بچے ہیں یہ بچے نہیں ہیں بڑا ٹائم ہے دیکھ کیا رہے ہو پھٹنے کے لیے تیار نہیں ہو کیا اپنا گبلو اتھے پھوئے پھٹا آگے بڑھو بسمنا کرو استاد آپ نہیں آئیں گے ساتھ نہیں نہیں میں بھی آ رہا ہوں تم لگ شروع تو کرو پہلے تم پھٹلو باگ میں وہ پھٹلیں گے ملک اڈیئر ملک اڈیئر ٹائم پیکٹ ملک اڈیئر ملک اڈیئر مارو انہیں کم آن تم کیسے مجھتے تھے تم اپنی سازش میں کامیاب ہو جاؤ گے ٹیٹرہ پیکٹ کے چھے لیئر والی پیکیجنگ میں ہوا اور روشنی داخل نہیں ہو سکتے تو جراسیم کے گھسنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیٹرہ پیکٹ میسے سوال تو ہماری بچنے کا بھی پیدا نہیں ہوتا اے بھاگو ہاں گئے